نوشکال میرا نام گیانی شور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کے پیچھے روز رات نو بزے ایک نئی کہانی لے کر ہم آپ کے شاملے حاضر ہوتے ہیں تو آج ہم خبروں کے پیچھے کے اپیسوڈ نمبر ہنڈیڈ اینڈ ٹوئنٹی فور میں ہے اور آج کے اس اپیسوڈ میں بھی ہم چلچہ کریں گے سال دہجار تیرہ میں پتنا سے کوئی دو ہزار کلومیٹر دور دمن دیب میں دمن سے ہی گزرات کے قریب مہاراست کے قریب اور دادہ ناغر حبلی کے قریب سے اگبہ کیے گئے گزرات کے بڑے انڈرسلسٹ ٹکسٹائل کا بزنیس ہنیب بھائی ہنگورہ کے بیٹے شہویل ہنگورہ کے اپارن کان کی لیکن دیکھیں اس کی چلچہ ہم نے کل سے شروع کی ہے اپیسوڈ نمبر ہنڈیڈ اینڈ ٹوئنٹی ثری سے تو اس اپارن کان کی پوری بادات کو جاننے اور سمجھنے کے لیے کل کا اپیسوڈ بھی دیا آپ نے نہیں دیکھا ہے تو جنور دیکھے گا کیونکہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بیہار کو کس طریقے سے کڈنیپنگ کا اسٹیٹ بنایا جاتا ہے کڈنیپنگ کا جنگسن بنایا جاتا ہے کون سے وہ گروہ ہیں جو دوسرے پردیسوں سے اپارن کر بیہار لاتے ہیں اور پھر مہینوں مہینوں رکھنے کے بعد اپارن کی بڑی راسی بشول لیتے ہیں اور آج جس بادات کی ہم چرچہ کر رہے ہیں اس بادات میں تو نو کروڑ روپے کی راسی دو ہزار تیرہ میں بشولی گئی تھی میری زانکاری کی مطابق حلہ تو پچیس کروڑ روپے کا بھی ہوا اس اپیشوڈ کو آج کے اپیشوڈ کو آپ انتیم تک دیکھئے گا کیونکہ جب آپ انت میں پہنچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ٹیلیوزن کا سیٹ اپ باکس کون کون سا راج کھول سکتا ہے یعنی سیٹ اپ باکس نہ لگا ہوتا تو اس اپرن کان کا فردہ فاس ہی نہیں ہوتا آج ہم کئی کھلا سے کریں گے اس کے علاوہ بھی ان گتھیوں کے بارے بھی بتائیں گے جو آج تک نہیں سلجھے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بتائیں گے کی اب یہاں معاملہ کہاں جا کر پھشا ہے کہاں تک پہنچا ہوا ہے دیکھئے یہ بات اسٹیبلیس ہے اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اس اپرن میں سوہیل ہنگورہ کی رہائی بیہار میں نو کروڑ یا پچیس کروڑ روپے دے کر ہوئی تھی یا بات سوہیل ہنگورہ کی پتا ہنی بھائی ہنگورہ نے شویم قبول کی تھی میری باتچیت میں کوٹ میں دلز کرائے گئے بیان میں ہنی بھائی ہنگورہ نے شکا رہا ہے کہ روپے دینے کے لیے وہ چھبیس نبمبر دو ہزار تیرہ کو پٹنا پہنچے تھے چھابیس نبمبر دو ہزار تیرہ کو وہ سورت سے چلے تھے دو دیوں کی ڈرائب کی چار گاریاں تھیں اور آٹھ بڑے بڑے بیگ تھے زن میں ہزار ہزار روپے کے نوٹ بھرے گئے تھے اپنے بیٹے کے اپہتاؤں کو دینے کیلئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے من میں بھی شبال پیدا ہو رہا گا کہ دو دنوں ڈرائب کر کیوں آئے یہ لوگ پھر چار گاریوں سے کیوں آئے اتنے لوگوں کے آنے کی جورت کیا تھی پولیس کی مدد کیوں نہیں لے گئی تو دیکھیں پہلی بات تو یہ کی پولیس کی مدد اس لیے نہیں لے گئی کہ پولیس کچھ بھی پتہ کرانے میں اسفل تھی کچھ بھی نہیں جان پائی تھے یا گیروہ ہی ایسا ہے جو تب تک سویا رہتا ہے جب تک پولیس کودتی رہتی ہے جب پولیس سے لوگ کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے تب یہ گیروہ چکتا ہے اور فیروتی کے لیے سوادھے بازی کرتا ہے چار گاریوں سے اس لیے آئے کیونکہ اس کی بجہ شکرٹی رہی ہوگی بیٹا کیڈنیپ ہو کر بیہار آ چکا تھا اب سویم کو آنا تھا اور ساتھ میں اتنے روپے لے کر نو کروڑ یا پچیش کروڑ تو انہیں لوگوں کو ساتھ کیا گیا پھر ایک سوال یہ ابھی پہلا تھا کہ اتنے روپے لے کر آپ دیکھ رہے ہیں آٹھ بیگ بڑے بڑے بیگ جس میں ہزار ہزار روپے کے نوٹ بھرے پرے ہیں ایک گاری کے بیتر آپ اتنے بڑے بڑے بیگ روپیوں کے بھرے رکھیں گے راستے میں کہیں کوئی لفرہ ہو گیا تو معلوم ہو گیا کہ روپیہ بھی گیا اور بیٹا کا بھی سراغ نہیں ملا تو اس لیے چار گاریاں کی گئی اتنے لوگ کیے گئے کہ راستے میں کچھ لفرہ بھی ہوا تو چلو ایک گاری پھسے گی اور گاریوں کا جو مومنٹ رہا ہوگا اس میں ڈسٹنس بنا کر رکھا گیا ہوگا کہ آگے کوئی پولیس کا لوچہ یا کوئی دوسرا لوچہ تو نہ ہو تو یہ ساری باتیں رہی ہوگی اور جیسا کہ میں نے کل آپ کو اپیسوڈ نمبر 123 میں بتایا تھا کہ شوہیل ہنگورہ کی رہائی ہو گئی پٹنا آئے پیسہ دیا اور بیٹے کو رہا کرا لیا تو اس کی خبر تب تک کسی کو نہیں لگی جب تک ہنی بھائی ہنگورہ اپنے بیٹے شوہیل ہنگورہ کو باپس لے کر شورت نہیں لوٹ گئے شورت باپسی کے بعد بھی جب شورت وہ باپس ہو گئے تب بھی وہ کئی دنوں تک سائلنٹ رہے کھاموس رہے تب تک جب تک کی اتنے دنوں تک اپہتاؤں کے قبضے میں رہے بیٹے سوہیل کا شامان ابحسطہ میں آ جانا نہیں ہوا تو سوہیل کی شامان ابحسطہ میں آنے کے بعد تھوڑی حرکت ہوئی بیہار کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا جن لوگوں نے پیسے لیے تھے نو کرو لیے ہوں یا پچیس کرو لیے ہوں وہ ہی آپس میں بندر بات کرنے ہوں گے بیہار کی پولیس کو خبر نہیں تھی بیہار کی میڈیا کو خبر نہیں تھی لیکن جب وہاں شورت میں سب کچھ شامان نہیں ہو گیا دسمبر دوزارہ تیرہ میں تو حانیب بھائی انگھورہ نے کچھ کچھ بولنا شروع کیا کیونکہ اس اپارن کام سے گجرات اور ڈمن کے سبھی انڈیسٹلس پریشان ہو گئے تھے ٹینسٹل میں تھے کارن تھا کہ اتنے بڑے دستہاز کی کلپنا ہی نہیں کی جا سکتی تھی کہ بیہار کا کڈنیپر دو ہزار کلومیٹر دور چل کر سورت آئے دمان آئے دادہ ناغر حویلی آئے اور کڈنیپنگ کرنے کے بعد پھر سے دو ہزار کلومیٹر چل کر بیہار پہنچ جائے ایسا کیسے ہو سکتا تھا اس کے بعد کروڑ کی پھروٹی بھی بسول لیں سب سے بڑا سنکت تو یہ تھا صرف ہانیب بھائی ہنگورہ کے سامنے ہی نہیں جو دوسرے انڈیسٹلس تھے ان کے سامنے بھی کہ جو پیسے بر کڈنے پر بیہار سے آئے آخر انہیں دمان میں لائن دینے والا کون تھا لائنر کون تھا اس کی پہچان برہی مسکل تھی کیونکہ ہانیب بھائی ہنگورہ کی فیکٹری ہی نہیں شورت اور دمان کی جتنی فیکٹرییاں تھی وہاں تو ہزار و ہجار کی سنکھا میں بیہاری کام کر رہے تھے جیسا میں نے بتایا تھا کہ بیہار میں نو کروڑ یا پچیس کروڑ کی فیروٹی کی بسولی کی خبر سے بیہار کی میڈیا بے خبر تھی بیہار پولیس کو بھی کچھ آدھا پتہ نہیں تھا پتہ تو تب چلا جب دسمبر دوہزار تیرہ کے تیسرے ہفتے میں دمن پولیس کی ایک تیم بیہار آئی اور وہ ایک آروپی کو دبوج کر لے گئی ادھر سوہیل کے پتا ہنیب بھائی ہنگورہ بیہاری اپارتاؤں کو سجا دلانے کے لئے گجرات میں بول رہے تھے تب ہی احمد آباد کے میرے ایک پرچت کرائیم ریپورٹن نبین جھا نے بیہار میں اتنا سب کچھ ہو جانے کی زانکاری مجھے دی تھی تب ہم نے پورے گھٹنا کرم کا فردہ فاس فیس بک پر ہی کر دیا تھا سوشل میڈیا کے مطلب سے اس کے بعد تو بیہار میں بھوال ہی مچ گیا تھا کیونکہ اس کے پہلے اتنی بڑی راسی کسی اپارن کان میں بیہار میں نہیں بسولی گئی تھی زیادہ ہنگامہ اور بھی اس لئے ہو رہا تھا بزہ تھی کیونکہ فیلوتی کی راسی ادا کرنے والے شوہیل ہنگورہ کے پتہ ہانی بھائی ہنگورہ شورت میں یہ کہنا شروع کر چکے تھے کہ خادی اور خاکی دونوں بیہار کے اپارتاؤں گروہ میں سامل ہیں جو دیس بھر میں اپارن کڑاتے ہیں اور بعد میں فیلوتی بسولتے ہیں حالانکہ وہ کسی کا نام نہیں کھول رہے تھے پہلے یہ بات شاملے آئی تھی کہ سب کچھ سیٹل پٹنا میں ہی ہوا ہے مطلب جو روپے لے کر وہ گزرات سے آئے سورت سے آئے چار گاریوں میں آٹھ بیگوں میں ان کا پیمنٹ پٹنا میں ہی کہیں ہوا اس کے بعد جب سیٹلمنٹ ہو گیا اور بات تیہ ہو گئی تو اس کے بعد یہ بات تیہ ہوئی کہ اپریت سوہل کو حازیپور کے آگے چھپرا کے راستے میں چھوڑا جائے گا چھوڑنے کے بعد کہا گیا تو سیٹلمنٹ ہو گیا سیٹلمنٹ کے بعد بات یہ تیہ ہوئی کہ سوہل کو چھوڑ دیا جائے گا اور جب چھوڑ دیا جائے گا تو آپ کو اس بات کی خبر دے دی جائے گی کہ اسے کہاں چھوڑا گیا ہے وہاں جا کر آپ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ شلامت لے جا سکیں گے لیکن ہمارے خبری بتاتے ہیں کہ اس اپرہن کان کی ڈیلنگ کا ایک سپاٹ حازیپور کا کوئی رین بسیرہ ہوتل بھی تھا یہاں بات شام حنیب بھائی ہنگورہ کوٹ میں قبول چکے ہیں سال 2013 میں بھی جب ہم نے حنیب بھائی ہنگورہ سے بات کی تھی تب وہ پورے دعبے کے ساتھ کہتے رہے تھے کہ کھا کی کھا دی دونوں مل کر بیہار میں آپران کراتے ہیں اس دعوے کے بعد جب ہنیب بھائی ہنگورہ صورت میں بول رہے تھے گزرات میں بول رہے تھے بیہار کی میڈیا میں اور دیس کی میڈیا میں اشاروں اشاروں میں بیہار کی رولنگ پارٹی کے ایک نیتہ کے نام کا ذکرانے لگا تھا حالانکہ نام نہیں کھولا گیا تھا کھولے ہنیب بھائی ہنگورہ بھی نام نہیں کھول رہے تھے لیکن بعد میں دمن جہاں سے کڈیپنگ ہوئی تھی وہاں کے سپیٹنین او پولس نے اس بات سے انکار کیا تھا کہ اس اپہن کان کے سیٹلمنٹ پہ مطلب فیروتی کی راسی کو رشیب کرنے میں بیہار کی کسی رولنگ پارٹی کے نیتہ کی بھونی کا ہے پھر اس کے بعد بھی سپیٹنین او پولس کے زباب کے بعد بھی شوال ہزار تھے جیسے سب سے بڑا سوال یہ کہ روپے چاہے نو کروڑ روپے ہوں یا پھر پچیس کروڑ اس کا پیمنٹ رہائی کے پہلے کیا گیا تھا تو ایسے میں یہ گتھی اب تک نہیں سلجھی کہ اتنے بڑے پیمنٹ کا گارنٹر بیہار میں کون بنا یہ بات کسی کے گلے میں تب بھی نہیں اتری تھی اور آج بھی نہیں اترتی ہے کہ کروڑوں روٹیا بینا کسی گارنٹر کے پہلے ہی کسی کو دے دیا جائے گا یہ ٹھیک ہے کہ پیمنٹ کے بکت کڈنیپ رہے شوال ہنگورہ سے پتہ ہنیپ ہنگورہ کی بات کرائی گئی تھے اور اس سے یہ کنفرم کرائی گیا تھا کہ آپ کا جو بیٹا میرے قبضے میں ہے میرے لوگوں کے قبضے میں ہے مطلب جو آپ حردہ تھے وہ سلامت ہے دوسری بار جس کے قارن سوال ہزار آج بھی ہے کہ پہلے ہی فول اینڈ فائنل پیمنٹ ہوا روپیا اتنا تھا جیسا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ آٹھ بڑی بیگوں میں لے کر آئے تھے تو یہاں بھی تہہ تھا کہ جب پیمنٹ لینے کو آٹھ بیگ میں روپے اور اسے پیمنٹ لینے کو جب کوئی بیکتی آیا ہوگا تو وہ اکیلا نہیں ہوگا کوئی بھی بیگتی آٹھ بیگ اکیلا نو کروہ ہو یا پچیس کروہ ہو اکیلا لے کر نہیں جا سکتا ہے یعنی اتنے روپے لے کر آپ کو ہم اکیلے جانے کو کہہ دیں تب آپ بھی لے کر نہیں جائیں گے اور کسی بائیک یا پیزل مادھیم تو ہو ہی نہیں سکتا ہے تو نیشی طور پر جو بھی بیگتی اس ایماؤن کو ریشیب کرنے آیا تھا اس کے ساتھ کئی اور لوگ رہے ہوں گے جو ہنی بھائی ہنگورہ کے شمپرک میں آئے اس راج کا پدافاس آج تک نہیں ہوا ہے کہ یہ لوگ کون تھے پھر اس بات کا بھی پدافاس نہیں ہوا ہے کہ کن گاریوں سے آئے تھے یا دی اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ ہنی بھائی ہنگورہ کو یہ کہا گیا کہ آپ کسی کے گھر میں یا کسی کے آفیس میں جا کر پیمنٹ کر دیجئے اتنے روپیوں کا تو دیکھئے پدافاس کرنا اور بھی آسان ہوا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں ہوگا جو پیمنٹ کیا گیا اور جہاں پیمنٹ کیا گیا اس کے ٹھکانے جو ہوں گے آئستھائی ہوں گے تو یہ تو پیمنٹ کی بات ہو گئی اب آگے رہائی کی بات ہمیں پتا ہے کہ آپ اب یہ جاننے کو بے جائن ہوں گے کہ شوہیل ہنگرہ کی رہائی کیسے ہوئی اور پھر کیسے پتا چلا کہ اسے کہاں اور کس کے گھر میں قبضے میں رکھا گیا تھا تو دیکھئے کہانی کو پوری سمجھئے ایسا ہوا کہ ہنیب بھائی ہنگرہ شوہیل ہنگرہ کے پتا کروہ کی رقم پیمنٹ کر چکے تھے اب وہ کسی کی مدر لینے کی ستھی میں نہیں تھے ان کی پہچان اپہتاؤں سے یا اپہتاؤں کے جو میڈل مین تھے ان کے ساتھ ہو چکی تھے دونوں ایک دوسرے کے سمپرک میں تھے وہ کسی پولیس والے کو یا کسی پشاسن والے کو نہ اس ملاقات کے بارے ہیں بتا سکتے تھے نہ کسی مدد کی کوہار لگا سکتے تھے یا دیوئے ایسا کرتے تو روپیہ بھی دوبنے کا خطرہ تھا اور ساتھ میں بیٹے کی زان کا بھی خطرہ تھا اس لیے اب انہیں بس ویسا ہی کرنا تھا جیسا پیمنٹ ریشیب کرنے والا میڈل مین کہتا جیسے کہتا وہ بس اس کے بس میں ہو گئے تھے تو جب ہنیب بھائی ہنگورہ بس میں ہو گئے اور ان کی بچینی بہت ہی جا رہی تھی کہ بیٹے سے جلد ملاقات ہو پیمنٹ بھی کر چکے اب تو رہائی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ تیس نمبر کی شبہ وہ شکھت گھری آ ہی گئی جب میڈل مین نے کہا ہنیب بھائی ہنگورہ کو کہ آپ حاضر پور سے اس راستے میں آکے بڑھئے کچھ دور آپ جائیں گے اتنے بجے جائیں گے تو آپ کا بیٹا راستے میں آپ کو مل جائے گا لیکن کوئی شور نہیں کریں گے کوئی حلہ نہیں کریں گے میرا آگے پیچھے لگا ہوگا یدی آپ نے کوئی چالاکی برتنے کی کوسس کی تو انجام بھگت نہ ہوگا یا بھی چٹاب دنی نہیں گئی کہ آپ کو سیدھے گزرات جانا ہے یدی آپ نے بیہار میں کسی سے ملنے کی کوسس کی تب بھی ٹھیک بات نہیں ہوگی تو اس طریقے سے رہائی کی بات ٹیہ ہوئی اور جیسا سندیسہ آیا ویسا ہی ہانی بھائی ہنگورہ نے کیا ویسے ہانی بھائی ہنگورہ نے کوٹ میں جو بیان درج کر آیا ہے اس میں بھی یہ بتایا ہے کہ سوہیل ہنگورہ کو سوہیل ہنگورہ نے بھی کوٹ میں بیان درج کر آیا ہے کہ سوہیل ہنگورہ کو جس دن چھوڑا گیا اس کے پہلے اس کے آنکھوں میں پٹی بان دی گئی پھر کالا چسمہ پہنا دیا گیا سوہ سوہ کا بکت ہوگا اور کسی گاری میں بٹھایا گیا گھر سے باہر نکال کر گاری کون سے تھی یہ بھی وہ نہیں دیکھ پائے سمجھ نہیں پائے کارن کی آنکھ میں پٹی تھی اوپر کالا چسمہ تھا پھر یہ گاری دور تک چلتی رہی اور چلتے 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 کوئی ایک گھنٹے کا سفر رہا ہوگا ایک پیٹرول پمپ پیٹرول پمپ بھی تو تب انہوں نے سمجھا جب انہوں نے آنکھ کی پٹی نکال کر فیکی اور پھر کالا چسمہ بھی پھیکا تو انہوں نے پایا کہ ایک پیٹرول پمپ کے قریب ایک سنسان جگہ پر وہے کھرے ہیں پولیس کو انہوں نے بیان دیا کہ کچھ دیر تک وہ انجار کرتے رہے اس کے بعد ایک بائیک پر جاتا پولیس والا دیکھا انہوں نے روکا اس کے موبائل سے اپنے پیٹا کو فون کیا اور پھر پیٹا جی آ گئے اور گلے میں لے پٹ گئے لیکن میرے خبری کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوئے تھا پولیس والا کی کوئی بھومکا نہیں تھے میڈل مین کی بھومکا تھی میڈل مین نے اب کہہ دیا کہ دیکھیں آپ کا بیٹا وہاں کھرا ہے جائیے اور آپ اپنے بیٹا کو ریسیب کر لیجئے اب جب پیٹا اور پتر کی ملاقات ہوئی ہوگی ہنی بھائی ہنگورا کی ملاقات بیٹے سہیل ہنگورا سے ہوئی ہوگی تو کتنی خوشی ہوئی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں کلپنا سے پریوہ چھن ہوگا اس وقت تو ہنی بھائی ہنگورا بھولی گئے ہوں گے کہ انہیں اس خوشی کو پراپٹ کرنے میں کتنی کروڑ روپے کا بھکتان کرنا پڑا ہے سو خوشی کی اس گھری میں انہوں نے بیٹے کو سینے سے چپکایا اور چپ چاپ جیسا کہا گیا تھا انہیں چار گاریوں کے ساتھ پھر دو دنوں کا ٹیبل کر گجرات سورت واپس چلے گئے سورت پہنچنے کے بعد ایک دن تک سانت رہے سب کچھ سامان ہو جانے دیا پھر انہوں نے بیٹے کی رہائی شکوشل پراپٹی کی خبر دمن اور گجرات پولیس کو دی دونوں اسٹیٹ کی پولیس کو لگا کی کرنٹ مار گیا دوب مرنے جیسی استیتی ہو گئی پولیس کو اس بات کا ملال تھا کہ ہم کچھ نہیں کر پائے اور یہ کروڑوں روپے دے کر دو ہزار کلومیٹر بیہار جا کر بیٹے سوہیل ہنگورا کو چھوڑا لے آئے خیر اب جو ہونا تھا جو ہو گیا اب ہنیب بھائی ہنگورا اور سوہیل ہنگورا سے پولیس نے ریکویسٹ کیا کہ آپ نے یہ سکت کیسے کیا مجھے بتائیے مطلب پولیس کو بتائیے تاکہ یہ جو کیڑنے پر گیروہ ہے اور کسی کو اگوانہ کر لے دمن سے سورت سے گجرار سے مہاراستے اس پر ہم کام کر سکیں تو ہمارے خبری بتاتے ہیں کہ ہنیب بھائی ہنگورا نے پیمنٹ کہ ٹھکانی کی جو جانکاری بتائی جو پٹہ میں ہوا تھا یا حاضی پورک میں ہوا تھا رہن بشیرہ میں جو بھی ہے تو جو ٹھکانہ بتایا جیسا میں نے پہلے کہا تھا وہاں کوئی پرمائنٹ ایڈرس نہیں تھا مطلب کسی بیکٹی کا آپ ہوتل میں کسی سے ملنے جاتے ہیں تو وہ آپ کا پرمائنٹ ایڈرس نہیں ہوتا ہے آپ کسی سے گارڈن میں ملنے جاتے ہیں تو وہ پرمائنٹ ایڈرس نہیں ہوتا ہے تو ہنیب بھائی ہنگورا نے جو ایڈرس بتایا تھا وہ کوئی پرمائنٹ ایڈرس نہیں تھا اس لئے اس بات کی پستی نہیں ہو سکی کہ وہاں کون رہتا تھا آپ بس اس سے انمان لگا سکتے ہیں کہ اس جگہ کو کیوں چونہ کیا تو دونوں ٹھکانے پٹنا اور حاجیپورک جو ٹھکانے تھے وہ ٹیمپوری جی ٹھکانے تھے یہ وہ دو تھا دو جاتیرہ میں جب سی سی ٹی وی کا بھی بہت چلن نہیں تھا سی سی ٹی وی آج جس طرح لگے ہوتے ہیں ہر ہوتل میں یا پارک میں یا اور بھی جو پبلک پلیسز ہیں اس سے پہچان ہو جاتی ہے لیکن تب ایسا نہیں تھا جو موبائل نمبر ہنی بھائی پٹے میں بجائے تھے جن سے پھلوٹی مانگی جا رہی تھے اور جن سے دیلنگ ہو رہی تھے وہ بھی کئی پردیسوں کی موبائل نمبر تھے اور دوسرے کئی پردیسوں کی ان موبائل نمبروں کی جب جانچ کی گئی پولیس کے دوارا تو اس سے اسپست یہ ہوا کہ ان موبائل نمبروں کا استعمال صرف اور صرف ہنی بھائی ہنگورہ سے باتچت کا نکلی کیا گیا ہے مطلب ان نمبروں پر نہ کسی دوسرے کا کال آیا اور نہ ہنی بھائی ہنگورہ کو چھوڑ کر دوسری کسی کو کال کیا گیا یا پھر ہنی بھائی ہنگورہ نے جسے ڈائریکٹ کیا ہو ڈیل کرنے کے لیے تو کوئی تیسرا نمبر تھا ہی نہیں دوسرا نمبر بھی نہیں تھا تو اس سے اور بھی کچھ پتا نہیں چلا ہاں ٹاور کی لوکیشن جو ہیں وہ الگ الگ دکھ رہے تھے ٹاور کی لوکیشن سے کڈنیپس وہاں رہے ہوں گے اس بات کی جانکاری تو ملتی تھی پر وہ آج بھی وہیں ہوں گے یہ بات کنفرم نہیں ہوتی تھی پر ہنی بھائی ہنگورہ نے جو ایک بات بتائی کہ جو لوگ پیمنٹ ریسیب کرنے آئے تھے اس میں نیتا جی بھی تھے اور خاکی پہنے پولیس والے بھی تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیتا جی کون تھے اور یہ پولیس والے کون تھے یہ سوال آج بھی قریب قریب الجھا ہی رہ گیا ہے پھر جس جگہ رہائی ہوئی تھی سوہیل ہنگورہ کی وہاں سے بھی بہت کچھ سراغ نہیں ملنا تھا کارن کی سوہیل ہنگورہ نے بتایا تھا کہ چھوڑے جانے کے پہلے اسے دور کہیں سے گاری سے لائے گیا تھا اور آنکھ پہ کالا پٹی باندھ کر چسمہ لگا دیا گیا تھا اس لئے اسے بھی کچھ پتا نہیں چلا ہاں بس یہ پتا چلا کہ پیٹرول پم کون تھا ایسے میں سراغ پانے کی یا سراغ لینے کی بس دو امیدیں تھی دیکھیں میں نے کہا تھا کہ انتی میں سنیا گیا تھے ہاں سے اب سنیا میری بات کو سوہیل ہنگورہ نے جو کرنیپ ہوا تھا اس نے دمن پولیس کو یہ بتایا کہ اسے اتنے دنوں کے گبزے میں بس دو مکانوں میں رکھا گیا تھا مطلب بہت جالا گھمایا نہیں گیا اپارتہ بے خوف تھے انہیں پتا تھا کہ ہمارے اس ٹھیکانے کی جانکاری کبھی کسی کو نہیں لگ سکتی ہے وہ ایسے بھی دوہزار کلویٹر دور سے آئے تھے یہاں سبھی تھے تو بھی ہر کہی تو سوہیل نے ہنگورہ نے بتایا کہ جب اسے قبزے میں رکھا گیا تو اس کے پیر کو کھرکے میں لگے لوہے سے زنزیر کے مادیم بان دیا آتا تھا تاکہ بھاگے نہیں چار پانچ لوگ ہمیشہ سرکچہ میں راتے تھے سبھی بھوچپوری بولتے تھے اور بھوچپوری گانا ہی سنتے تھے بس ایک دن اس نے نام سنا تھا ایک نام کسی چندن سنار کا تو دیکھیں چندن سنار کا نام سنتے ہی دمان پولیس کو ایک نام سنتے کو ملا لیکن چندن سنار کون اب دمان پولیس کو کیا پتا گجراد پولیس ہو کیا پتا کیونکہ وہاں آپرہن کا کوئیで بیہار کی پولیس والے چندن سنار کا نام سنتے چھا یہاںThank بھی سکتے تھے لیکن دمان اور گجراد جہاں آپرہن کا کوئی ریباز ہی نہیں ہے آپرہن کا اپراد ہی نہیں ہے وہاں چندن سنار کی حسطی کہاں سے ملتی تو سوہیل نے بتایا تھا کہ چندن سنار کا نام اس روپ میں لیا گیا تھا کہ جو لوگ نگاہوانی میں لگے تھے ہوئے آپس میں چرچہ کر رہے تھے کہ وہ انتظار کر رہا ہے یہ بات رہائی کے پہلے کے دن کا ہے پر ان دونوں چندن سنار کا نام سننے کے بعد بھی دمن پولیس کو کیس کو کریک کرنے کی بہت امید نہیں سکی بیہار پولیس کو کچھ پتا ہی نہیں تھا دمن پولیس بتانا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ کھاکی اور کھاڑی کی بات ہو گئی تھی لگ رہا تھا کہیں بڑا نقصص ہے تو اب کیسے ہو اسی سلسلے میں سوہیل سے ہر چھوٹی بری جانکاری پرات کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اسی کوشش میں سوہیل ہنگورا نے ایک ایسی بات بتا دی جس سے سب کچھ مزا چل گیا جانتے ہیں وہ بات کیا تھی سوہیل نے بتایا کہ جس گھر میں اسے قبضے میں رکھا گیا تھا وہاں آپ ہاتھاؤں نے منورنجن کے لیے میں بھی پریشان نہ ہو جاؤں اور میری سرکچہ میں لگے لوگ بھی پریشان نہ ہو جائیں اس کے لیے ایک ٹیلی بیزن لگوا دیا تھا پھر اس ٹیلی بیزن کو چلانے کے لیے ایک سیٹ آف باکس لگوا دیا گیا تھا سیٹ آف باکس مزتے ہیں جس سے ٹا ٹا سکائی کا ہوتا ہے ایک ٹیل کا ہوتا ہے تو اپریتھ سوہیل ہنگورہ نے اب دیکھئے یہ اندسلس کے بیٹے تھے پرہے لکھے تھے کچھ ٹیکنولوجی کو بھی جانتے تھے اور فیکٹری میں ان تمام چیزوں سے باستہ پڑتا ہے تو سوہیل ہنگورہ نے کام یہ کیا کہ ٹیلی بیزن کا جو سیٹ آف باکس لگا تھا اس کا نمبر اسکولی بچے کی طرح یاد کر لیا کہ وہ پورا نمبر کیا ہے تو کچھ سوچ کر ہی یاد کیا ہوگا بعد میں یہ اتنا برا کام آ جائے گا اس کی کلپہ نہیں کی تھی تو سیٹ آف باکس کا نمبر دمن پولیس کو مل گیا اب اس سیٹ آف باکس سے سب کچھ راج کھلنے والا تھا جب نمبر کی پولیس والے کو تو بتا ہی دے گا تو ایر ٹیل نے بتا دیا کہ یہ سیٹ آف باکس بیہار کے چھپرا جی لے کے پھلا گاؤں میں پھلا کے نام سے لگا ہوا ہے اس کے بعد تو دمن پولیس آنن فانن میں بیہار کیلئے روانہ ہو گئی ایک ٹیم چل دی لیکن بیہار پولیس کو اب بھی نہیں بتایا گیا بیہار پولیس کو تب بتایا گیا جب دمن پولیس چھپرا پہنچ گئی اور لگا کی ریڈ کرنے میں بیہار پولیس کے صحیحوں کی چورت ہے ہم کہہ سکتے کہ یہاں دمن پولیس نے تھوڑی چوک بھی کی تو جہاں سیٹ آف باکس لگا تھا وہاں چھپرا پولیس مطلب بیہار پولیس کی مدد سے ریڈ ماری گئی دمن پولیس کے ساتھ اس گھر سے رنزیت سنگھ نامے کے بیتی کو ریس کیا گیا یہ رنزیت سنگھ کا ہی گھر تھا جہاں اتنے دنوں تک دمن سے اغوا کر لائے جانے کے بعد سوہیل ہنگورا کو قبضے میں رکھا گیا تھا سوہیل ہنگورا نے دمن پولیس کو جیسا گھر کا حلیہ بتایا تھا سب کچھ ہوا ایسا ہی وہاں ملا وہ ٹیلی بیزن اور سیٹ آف باکس بھی برامت کر لیا گیا جس کے نمبر کی زانکاری سورت جانے کے بعد سوہیل ہنگورا نے دمن پولیس کو دی تھی لیکن دیکھئے اس پہلی اپلپدی اور بڑی اپلپدی کے بعد بھی دمن پولیس نے اور بیہار پولیس نے کر دی بڑی چوک اب یہ چوک کیسے ہو گئی میرا ماننا ہے کہ دمن پولیس کو کیڈنیپنگ کے بڑے معاملوں کو دیل کرنے کی آدت ہی نہیں تھے بیہار پولیس سے بھی وہ تمام جانکاری سازہ نہیں کر رہی تھے رنجیر سنگھ کو گرفتار کر دمن پولیس اتنی خوص ہو گئی کہ اسے لگا کہ سب خوش پرابت ہو گیا جبکہ ابھی وہ دور ہی چل رہا تھا جس میں نو کرون روپے یا پچیس کرون روپے جو بسولی ہوئی تھی اس کی حصے داری بٹ رہے تھے جو دمن کے لائنر تھے انہیں تو پیسے یا دمن کے چوہے کہ لیجئے انہیں تو پیسے بینک اکاؤنٹ میں ڈالے جا رہے تھے پر رنجیر سنگھ کی گرفتاری کی خبر سورت پہنچ گئی سورت کے ماجرم سے ٹیلی بیزن پر فلیس ہونے لگی بیہار پولیس کو بھی خبر لگی اب جیسے ہی رنجیر سنگھ کی گرفتاری کی خبر لگی اس اپرہن میں سامل جتنے لوگ تھے وہ لمبے ہو لیے مطلب لمبی دوری بھاگ لیے انہیں لگ گیا کہ راج پھٹ گیا جو پیمنٹ لینے والے لوگ تھے ہوئے بھی بھاگ کھڑے ہوئے اور رنجیر سنگھ کے گھر سے مات تیس ہزار روپے کی برامت گی ہوئی جس اپرہنگان میں نو کروڑ اور پچیس کروڑ روپے کی فیروتی کی راسی بسولی گئی تھی میرا یہ ماننا ہے کہ یدی یہ ریڈ ٹھیک تلی کے سکھی جاتی تو ترند کے ترند سب بھی پکڑ جاتے لیکن ایسا ہوا نہیں دمن پولیش اور بیہار پولیش کا ٹالمیل بھی ٹھیک سے نہیں بیٹھا ایک دوسرے کے پرتی بشواس بھی نہیں بند با اس کا پینام یہ رہا کہ گیروہ جس نے کیڈنیپ کیا تھا اور ماسٹر مائنڈ جس نے پورا پلان رچا تھا وہ لمبے سمیہ تک بھاگتے رہے فیروتی کی راسی کا پورا روپیا کھپا دیا اپلبدی کچھ بھی نہیں ملے جبکہ اس اپارن کانت کی گٹھی کو زلجھانے کے لیے اپرتاؤں کو دبوچنے کے لیے گجرات میں نرند مودی بیہار میں نیتیس کمار ایکٹیو ہوئے بیہار کی میڈیا نے بھی شور مچانا شروع کیا لیکن ترند کے ترند نتیسے نہیں ملے دھاک کے ٹین پاتھ ہی رہے گیروہ کا اصلی کنگ پین تو ابھی جا کر پکڑا گیا ہے اور یہ کنگ پین کون ہے اتنے برہنگانے کے بعد آگے کیا کیا ہوا آپ کو سب بتائیں گے کل کے اپیسوڈ نمبر ہنڈرین ٹونٹی فائیب میں تو آج کے لیے اتنا ہی چلتے چلتے یا اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل خبروں کے پیچھے کو سبسکرائب نہیں کیا اور یا اس ویڈیو کو آپ فیس بک پیز کے مادم سے دیکھ رہے ہیں تو پیز کو لائک یا فالو کیجئے گا ایک اندروت جو ہم انت میں کرتے ہیں کہ یا آپ مجھے کوئی کہانی بتانا چاہتے ہیں پرامس دینا چاہتے ہیں سجھاؤ دینا چاہتے ہیں تو مجھے گیانیسٹواللائیب ایڈیڈیڈی میل ڈاٹ کام پر میل کر سکتے ہیں آج کی پہچان کو گھوپنیا رکھتے ہیں آج کیلئے اتنا ہی ہمیں دیجئے دھنیواد کل ملیں گے رات کو نو بجے